اسلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ پھرکریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں شکر اللہم دلاللہ جیتا پیارے بیوز ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ ہماری یوٹیوب فیملی جہاں رہے ہیں کچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور یوٹیوب فیملی جو غیر مالک میں حادثہ ہوا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں ہم بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور ان کے اوپر پریشان کی گھڑی آئی ہے اور وہ جلد جلد اللہ تعالیٰ حل فرمائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے آمین سمع آمین جو بھی میری چینل پر نیو ہیں آپ سے یہ ریکیسٹ ہے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میں نے بنایا ہے صبح صبح انڈا تو ناشتہ کھا رہی ہوں میری ویڈیو کو ضرور لائک کر دیا کریں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو صبح صبح کی روٹین ہوتے ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اور میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے میں آپ کے چینل پر جاؤں آپ کو سپورٹ کروں اور سب بھی اسی امید سے چینل چلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے اور یوٹیوب فیملی ماشاءاللہ سے آپ کے جن کے کھانے والے چینل ہوتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں روٹین میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں بہت اچھے اچھے کھانے ہوتے ہیں دیکھ کے تو مزا آ جاتا ہے ماشاءاللہ سے بھل کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور بھرز انشاءاللہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے ہیں ضرور کامیابی ہوگی آپ میں یہ دیکھیں روٹیوں کے ٹکڑے میں نکال لیے ہیں اور یہ روٹیوں کے ٹکڑے کس لیے کر رہی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اور گھر کا سارا کام پڑا ہے وہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ سے آج ہماری ویڈیو بہت اچھی بنے گی امید ہے آپ سپورٹ کریں گے مجھے میں آپ کو سپورٹ کروں گی روٹیوں کے ٹکڑے بھی بس میں اس لیے توڑ رہی ہوں ایک آدمی میں نے کامرہ اٹھایا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ سے روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہی ہوں یہ جو روٹیوں کے ٹکڑے ہیں میں نے اٹھا کے جا کے باہر ٹارنے ہیں پرندوں کو کیونکہ یہ جب میں ناشتہ کار لیتی ہوں اس کے بعد یہ ایک انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید ہمیں بھی کوئی چارہ مل جائے کیونکہ ان دنوں میں یہ بیچارے بہت بھوکے ہوتے ہیں میں کوئی کہیں سے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کھائیں کیونکہ جب گندل کی بالیاں نکلتی ہیں تو ان میں سے دھانے چھوٹتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں دھانے یا روٹی کے ٹکڑے ضرور ڈالنے چاہیے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے یہی کہا ہے اب بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک مصدقہ جاری ہوتا ہے اور اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے سب پر رحم فرمائے آمین سم آمین میرے یہ دیکھیں کمرے کا حال دیکھیں بچوں نے جائے نماز سے نماز پڑی وہیں رکھ دی اور بسترے وہیں کہ وہیں پڑے ہیں کوئی کپڑا کہیں پڑا ہے کوئی بسترہ کہیں پڑا ہے بچے تو بچے ہوتے ہیں یہ چلے گئے ہیں سکول یہ دیکھیں یہ ہیں انڈے میری موگیوں نے دیئے ہیں انڈے تین ماشا اللہ سے گھر میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں اب میں ادھر پانی چھکا رہی ہوں موٹرز کے پانی سے کیونکہ مٹی یہ دیکھیں کتنی ہے بہت زیادہ ہے ریت ریت ہے نا اس لئے تو پہلے تو میں ادھر پانی ڈالتی ہوں اس لئے کہ گھر میں دھوڑ نہ ہوں اس کے بعد جارو پھیرتی ہوں آج جامین سکول نہیں گیا یہ بہت انکر آتا صبح سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بخار رہتا ہے پتہ نہیں سکول جانے کا بخار ہے یا ویسے ہی بچے کبھی کبھی نہ زید کرتے ہیں کہ سکول نہ جانا پڑے ہمیں اور کوئی نہ کوئی بہاں نہ بنا لیتے ہیں گر میں کوئی موسم آ چکا ہے موسم کی طبیعت ہو گیا اب اس پانی کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی ادھر کافی مٹی تھی رہتی اس لئے میں نے سوچا کہ پانی چھڑکا دوں اور یہ اب میں ڈال رہی ہوں موٹر کا پانی اس شرین کے پودے میں جو کہ اب میں بناؤں گی چائے یہ دیکھیں یہ ہے میری چائے آپ سوچ رہے ہوگی اتنی سی چائے دودھ ہی اتنی تھا تو وہاں کیا کرتی کیونکہ میں اہم لیتے ہیں نا اپنے انسائیوں سے دودھ ان کا بھی دودھ بس پورا سورا ہوتا ہے تین پائیا دودھ لیتے ہیں بس دودھے سے دودھ پڑا تھا میں نے سوچے چائے بنا رہا ہوں اس کے بعد یہ بچوں کے لئے بناؤں گازر کا حلوہ ماشاءاللہ سے ہماری بہنیں جب چینل پر گازر کا حلوہ بناتی ہیں تو یقین مانے میرا دل پتہ ہے جا کے کھا لو سوچا آج جیسے آپ طریقے استعمال کرتے ہیں ویسے ہی بنا لوں کیوں اور یہ دیکھئے اب ہے دوپہر کا ٹائم مبین بھی سکول سے آ چکا ہے یا میں کہہ رہا تھا مجھے ٹھان لگ لی ہے کوپی اس نے پہن لی اور ابھی یہ کیا کر رہے ہیں یہ بھی بتاتی ہوں یہ کھا رہے ہیں گھڑ کے ساتھ روٹی یہ دیکھئے ہیں پہنے زمانے میں لوگ گھڑ کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے یا پیار پیاز کے ساتھ تو آج کل تو سالن نوڑ کے ساتھ نہیں چاہتے ہیں میرے گھر میں ہو تو سالن بغیرہ تو اس کے ساتھ بچے کھالے پہنے ورنہ یہ گھڑی چلتا ہے تو ابھی مبین کھا رہا ہے گھڑ کے ساتھ روٹی جس نے کبھی گھڑ کے ساتھ روٹی کھا ہی وہ کمنٹس باکس میں ضرور بتائے گا بہت مزکی لگتی ہے روٹی جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو پھر سالنہارے گھڑ کے ساتھ ہی روٹی کھانے پڑتی ہے تو اسی لیے انہوں نے گھڑ اٹھایا اور روٹی کھانے جو رکا دے جو ہماری بہنیں ریسپی بناتی ہیں میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں آج کل مونگروں کا موسم آیا ہو ہے تو آپ مونگرے لے لیں تو ان کی ریسپی بنائیں میں ویسے اپنے طریقے کی بناتی ہوں آپ لوگ اپنے طریقے کی بناتے ہوں تو اسی لیے میں کہہ رہی تھی چلو آپ بنا لیں گے ہم بھی دیکھ لیں گے میرا بھلوگ جہیں تک تھا امید ہے پہلے کی طرح آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تیزے گھر دیر سا خیال تب تک کے لیے اللہ حافظ